اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں خورم شہزاد آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بہت ہی پیارا سا ٹیٹوریل پیش کر رہا ہوں جس میں ہم نینو اسٹیشن ایم فائیو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنفیگر کریں گے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں نینو اسٹیشن آن کر لیں اور ان میں سے ایک نینو اسٹیشن کوئی بھی ایک نینو اسٹیشن اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر لیں لینڈ والی کیبل اپنے کمپیوٹر میں لگا لیں اور پی اوئی کی کیبل اپنے نینو اسٹیشن میں لگا لیں جب اس طرح آپ لگا لیں گے مینویل آئی پی دینے کے بعد کنسول کھولنے کے لیے اب آئی پی دیں ون نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایٹ ڈاٹ وان ڈاٹ ٹو زیرو اور یہ آپ کے سامنے ایک پیج آ جائے گا اس پیج کے اوپر لاغن پاسورڈ آتھنڈی کیشن وہ پوچھ رہا ہے آپ کی تو اس دیوائس کی ہے یوزرنیم اس کا پاسورڈ ہے یو بی اینٹی اور پاسورڈ بھی اس کا یو بی اینٹی ہے کنٹری پاکستان آئی ایگری اینڈ لاغن اوکے فرنس یہ دیکھیں آپ کے سامنے مین پیج پہ اس دیوائس کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ یہ دیوائس کیا ہے کونسی ہے کیا اس کا ورجن ہے کس اسٹیشن موڈ پہ یہ کام کر رہی ہے مطلب ٹوٹل اس کے اوپر اس وقت اس کی دیوائس کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ یہ آپ کو اس کے بارے میں کنفیگریشن بترتے ہیں سب سے پہلے آپ وائرلس میں آئیں وائرلس میں آنے کے بعد ہم اس دیوائس کو جو آرڈی کننیکٹڈ ہے اس کو اکسیس مارٹ پہ کنفیگر کرتے ہیں یہاں اپنے نیٹرک کا نام دے دیں وائی فائی او آر جی آپ اپنے نیٹرک کا نام دے سکتے ہیں اپنے نیٹرک کا نام دے رہا ہوں چینل سریکنسی اپر چینل آپ رکھ لیں فائی سیمن فور فائی اس کے بعد باقی سیٹنگ ایز ایز ہی رہنے دیں اس کو چینج کر کے اپلائے کر اس کے بعد یہ سیٹنگ سیو ہو چکی ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے نیٹرک نیٹرک میں ہم اس کا آئی پی چینج کریں گے آلڑی ہے اس کا ڈیفالٹ 192.168.1.20 ہم اس کو 20 کی بجائے 21 کر دیں گے ٹھیک ہے چینج اور اپلائے آلڑی ہے کے بعد اگلا سیٹ اپ ایڈوانس ایڈوانس میں آپ مینویلی اس کو 9.5 دیسرس دے لیں ٹھیک ہے اور باقی ایزر ہی رہنے دے ہیں اس کو چینج کر کے اپلائی کر لیں اب دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ایک سائز پرنٹ جو ہے نینو سیشن کی ایک ریوائز وہ کنفیگر ہو چکی ہے سیٹنگ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں ایر میکس آپ نے اس کا آن رکھنا جب بھی آپ کسی بھی یو بی این ٹی کی ڈیوائز کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنفیگر کریں تو اس کا ایر میکس لازمی آن کر لیں اس کی کیا ریزن میں وہ آپ کو بات دیں مکم گا ٹھیک ہے یہ ڈیوائز فرنس یہ ڈیوائز ایکسیسمنٹ مول پہ کنفیگر ہو گئی ہے میں دوسری ڈیوائز کو اس کے ساتھ کنپیوٹر کے ساتھ لگاتا ہوں تاکہ اس کو بھی ہم کنفیگر کر لیں اس کے بعد پھر آگے فرنس اس وقت دوسری ڈیوائز سے ہم کننیکٹڈ ہیں اس کا ڈیفالٹ آئی پی ڈالتے ہیں 192.168.1.20 انٹر لاغن جب بھی آپ نئی ڈیوائز کو کنفیگر کریں گے ایک دفعہ یہ پیجے جائے گا اس کے بعد پھر نارملی یوزرنیم پاسورٹ پوچھے گا ڈیوائز کو کنفیگر کرتا ہے ڈیوائز کوکنی پاکستان جب بھی and login UBNT and UBNT login اوکے فرنس اس وقت اس device بے ہم سب سے پہلے طول میں جائیں اور طول میں جا کے سائٹ سروے کریں سروے کرتے ہی ہماری جو device جو ہم نے already configure کی ہے وہ اس کی SSID username جو network name وہ آ جائے گا وائ فائی وار جی device name nano station 5 ہم اس کو اس کے ساتھ connect کریں گے select lock پہ click کرنے کے بعد lock اپی کر دے گے پھر دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد lock اپی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ save ہو چکا ہے اس وقت اس کا مطلب آپ scan کر کے اس کو select کر کے آپ change کر دیں اور apply کر دیں جیسے ہی آپ اس کو apply کریں گے یہ دونوں ڈیوائسیں اپس میں connect ہو جائیں گے guys یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم اس کا network ip جو ہے وہ اس کا ہم نے 1 1 رکھا تھا 2 2 1 اور اس کا 2 2 رکھ دیتے ہیں تاکہ ایک ap side کا جو بھی ip ہو وہ بھی ہمیں پتا ہو اور client side کا ip وہ بھی ہمیں پتا ہو تو اس لیے ہم ایک side ip 192.168.21 رکھ دیتے ہیں اور ایک side 192.168.22 رکھ دیا فرینڈ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم اس وقت station side مطلب client side پہ بیٹھے میں اور یہاں پہ وہاں میں signal strength air max quality یہ ساری air max capacity اس وقت show کروا رہا ہے اور دوسری side پہ ہم اگر access side پہ دیکھیں رکھیں گے تو وہ بتائے گا کہ یہ اس وقت one connection اس device سے on ہے جس کی ccq بے شکل ہوتی ہے client connection quality اس وقت 99.6% جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے مطلب اتنے percent پہ اس کی connection quality ہے ٹھیک ہے فرنس باقی اگر آپ اس کا username password change کرنا چاہتے ہیں کسی بھی device کا تو آپ اس جگہ سے کر سکتے ٹھیک ہے یہ جگہ ہے یہاں آپ اس کا current password دیں گے یہاں username یا current password اور یہاں نیا password رکھیں گے وہ آپ یہاں اس کو لکھیں گے اوکے فرنس ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز اس میں نہیں پسند آئی تو آپ اس کے بارے میں مجھے فیس بک پہ ضرور پوچھ گا میں آپ کے questions کا اور feedback کا ضرور انتظار کروں گا آپ میرے page کو facebook page کو like کریں اور مجھے اس پہ جائن کریں میں آپ کے feedback کا انتظار کروں گا facebook پہ میرا page facebook dot com slash خورم شہداد wifi org اللہ حافظ و ناصر